بودھ کے دن اللہ پاک کا ایک نام تین تیس بار پڑھ کر سینے کے دائیں جانب پھونک مار لو پھر اگلے دن بودھ کو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام ہم میں سے کوئی بھی کسی کی محتاجی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا محتاج ہونا چاہتا ہے ویسے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی انسان اگر ان کو گننے لگ جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہ ہو اور ہمیں ویسے بھی کسی بھی انسان کی محتاجی سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنا محتاج بنائے محترم ناظرین غربت کے خاتمے کے لیے وسائل اور مال و دولت چاہیے ہو تو انشاءاللہ العزیز آج انتہائی آسان اور مختصر وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جو بھی شخص وہ وظیفہ پڑے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی صرف ایک تصویح کا وظیفہ ہے کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے کوئی لمبے وظائف نہیں ہے اور یہ بھی بتا دیں اگر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں تو ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو امید کی کرن نظر آئے گی اور آپ کے گھر میں رزق روزی کی تنگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ اب جب یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ حالات بھی چل رہی ہیں ملکی حالات بھی اور بہت سارے لوگ رزق روزی کے حوالے سے تنگ ہو رہی ہیں تو یہ شروع کر دیں غائبانہ طور پر جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ ان کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گھروں میں اور سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ یہ وظیفہ شروع کریں اور برکتیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوں گی محترم ناظرین رات کے وقت اکیس مرتبہ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا رزق اور دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی کام دھندہ نہیں ہے جوپ نہیں ہے نوکری نہیں ہے کاروبار نہیں چل رہا کوئی رزق کے اسباب نہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں تو صرف ایک بار وظیفہ کر لینا عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا گھر میں غریبی ہے فاقہ ہے مفلسی ہے کرزوں کا بوجھ ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جاؤ غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہو غربت مٹانا چاہتے ہو غریبی کا قاتمہ کرنا چاہتے ہو تو ایک رات کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے محترم ناظرین آج آپ کو اللہ پاک کا اسم مبارک اور قرآن مجید کی ایک آیت کا مظیفہ بتایا جائے گا جس کو پڑھتے ہی آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے اس اسم مبارک اور آیت کی برکت اور طاقت بہت زیادہ ہے اس اسم مبارک اور آیت کا وظیفہ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لیں تو آپ روزانہ اس کو کریں گے کیونکہ یہ آیت ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور اس کا وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت کے فضائل سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے حسبن اللہ و نعم الوکیل حدیث شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آئے تو حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توقل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو تھنڈا اور سلامتی والی بنا دیا اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ پر توقل اور اس کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے اسی سے مدد طلب کرے اسی پر توقل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقویٰ اختیار کرے اسے ہر دہشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی قسمت فوراً بدل جاتی ہے تقدیر کے بنتالے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھیں میرے بھائی بھی لازمی پڑھیں اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کیجئے گا عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کا عمل اتنا مجرب ہے اتنا خاص عمل ہے کہ اس عمل کو جو میرے پریشان بہن بھائی صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ رات کے وقت سچے دل سے سچے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور وروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں تو دولت ان پر مہربان ہو جاتی ہے ناظرین رات کا یہ عمل ہے آپ لوگ جس ملک میں بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو جب رات کا وقت ہو جائے میری بہنیں میرے بھائی عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے کسی بھی وقت آپ لوگ یہ پڑھ لینا یہ وظیفہ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ویڈیو میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے بے شمار لوگوں کو رات کے وقت کا یہ وظیفہ بتایا جو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ لوگوں کے رات و رات کرزیں ادا ہو چکے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر جو بے شمار کرزہ ہے اس سے آپ فوری طور پر چھٹکارہ حاصل کر لیں تو یہ وظیفہ کر لیں جتنی بھی آپ کو پیسوں کی جتنی بھی آپ کو دولت کی ضرورت ہوگی اتنے پیسے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک آپ کو نواز دیں گے کہ آپ کرزداروں کو اپنا کرز بھی ادا کر دیں گے اور آپ کو اپنے گھر کے جو حالات خراب ہیں ان میں بھی وہ پیسے ضرور کام آئیں گے آپ کی حالات بدلیں گے آپ کی قسمت بدلے گی اپنی پوری زندگی میں چاہو صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا چاہو تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہو کوئی پابندی نہیں چاہے آپ لوگ گھر میں ہو چاہے دفتر میں ہو اکثر لوگوں کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو جہاں کہیں بھی آپ ہوں سکون سے اتمنان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر چاہو تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں کہ میں اس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے دس لاکھ کی بیس لاکھ کی پچاس لاکھ کی جو آپ کی ضرورت ہو وہ مل جائے میں اسی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں میرا کرزہ ادا ہو جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں آپ کے جو مسائل ہوں جو حاجتیں ہوں آپ کو کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جس کا آپ علاج کروا کے تھک گئی ہیں آپ اس کی نیت کر سکتے ہو کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں مجھے اولاد مل جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں میرے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے یا اپنا ذاتی شادی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں جو آپ کے مسئلے مسائل حاجتیں ہوں اگر نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو نہیں تو آخر میں دعا مانگ لینا دونوں میں سے ایک کام آپ کو لازمی کرنا ہے آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا گھر میں ایک آدھ منٹ کے لیے رات کو سب سے الگ ہو جانا فون اپنے آپ سے دور کر لینا گھر والوں سے ایک آدھے منٹ کے لیے تھوڑا سا دور ہو جانا اپنی پوری توجہ وظیفے پڑھنے میں لگا دینا ناظرین ایک منٹ کے لیے آپ کو رات کے وقت کوشش کرنا اپنے گھر میں موجود ہوں تب ہی یہ وظیفہ پڑھنا کیونکہ باہر آپ لوگ کر تو سکتے ہو یا تو رات کو آپ کی کوئی ایسی ڈیوٹی ہو جہاں پر آپ کرنا چاہو رات کو گھر میں وقت نہ ملتا ہو تو وہاں کر سکتے ہو لیکن کوشش کرنا گھر میں رات کو تب وظیفہ پڑھنا جب آپ کو کوئی تنگ نہ کرے جس طرح میں نے بتایا ہے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے تو کوئی پابندی نہیں آخر میں دعا مانگ لینا جو آپ کی حاجتیں ہوں جو پریشانیاں ہوں جو دکھ تکالیف ہوں بیماریاں ہوں ان کے لیے آپ لوگ آخر میں دعا مانگئے گا آپ لوگ اس وظیفہ کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ دروش شریف لازمی پڑھ لیجئے گا درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیجئے یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں گے اور جس طرح میں نے بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں اپنے زندگی میں ایک بار وظیفہ پڑھا تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے اور چاہے تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں اس وظیفے کو اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھے گا پھر کیجئے گا ویڈیو کو براہ کرم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اب سکیپ مت کیجئے گا اب اگر سکیپ کرو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا پھر عمل کرو گے فائدہ نہیں ہوگا پھر مجھے شکایت کرو گے تو اس کے لیے ویڈیو مکمل دیکھئے گا تو چلتے ہیں عزیز بھائیوں میری بہنوں آج کی وظیفہ کی جانے یہ وظیفہ آپ لوگ جب رات کو پڑھنے لگو تو جیسا کہ میں نے بتایا سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک کوئی سب ہی پڑھ لیجئے گا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں درود پاک ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ناظرین آپ کو دو تین وظائف پڑھنے ہیں پہلے آسان سے وظائف ہیں بڑے مجرب وظائف ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں بہنوں بذور کو یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھئے گا تعداد نہ ایک کم ہو نہ زیادہ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کم یا زیادہ پڑھ لیتے ہیں اس طرح ہرگز بت کریں جتنی تعداد میں جو وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں پڑھا کریں تو اس سے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا پوری توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف پڑھا کریں تو پھر آپ لوگ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا شروع کر دیں یا وکیلو یا وکیلو یہ وظیفہ آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا وکیلو پڑھ لو تو اس کے فوراں بعد اسی وقت آپ لوگ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ پھر دیسری بار پڑھیں استغفر اللہ آپ کو استغفر اللہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں الوکیلو اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق تدبیر رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے الوکیلو وہ ذات ہے جو احساس کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں چنانچہ اللہ تعالی انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا اب آپ کو بالکل آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے آج کا عمل ہے اس میں آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا مجرد وظیفہ ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے تصویح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں تصویح نہ ہو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں یہ وظیفہ میری بہنوں میرے عزیز ساتھیوں بذرگوں یہ وظیفہ ہے اس وظیفہ کو اچھی طرح گنتی کر کے پڑھئے گا براہ کرم کمی پیشی ہرگز مت کیجئے گا میرے بھائیوں پیاری بہنوں بذرگوں آج کی عمل میں سب سے آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے اس وظیفہ کو آپ لوگ سات مرتبہ سب سے آخر میں جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھنا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی حاجتیں ہوں جو مرادیں ہوں جو پریشانیاں تکلیف ہوں اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں دوستو سب سے پہلے آپ کو یا وکیلو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ ہی استغفراللہ پڑھنا ہے استغفراللہ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار پڑھ کے قرآن مجید کی آیت حسب اللہ و نعم الوکیل سات دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا محترم ناظرین ہم لوگ رزق کی بے قدری بہت کرتے ہیں تھوڑی ضرورت کے باوجود زیادہ پکا لینا پھر اس کا ضائع کرنا عرب ممالک کے بارے میں عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ وہاں سالانہ کئی ملین کا اناج کودے کے ڈھیروں پر جاتا ہے پاک رزق کو ناپاک جگہ پر پھینکنا بے حرمتی ہے کوشش کریں بچ جانے والا کھانا پرندوں کو یا جانوروں کو کھلا دیں ام المؤمنین سیدنا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث شریف کا مفہوم کچھ یوں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابی وسلم کا شان نبوت پر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا صاف کیا اور تناول فرما لیا غریب پرور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدنا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اچھی چیز کا احترام کرو روٹی جب کسی سے بھاگتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی اچھی چیز سے مراد اللہ عز و جل کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں جو چیز زیادہ معلوم ہو کسی حق دار کو دے دیا کرو رزق میں تنگی کمی اور نحوست کے چند اسباب درج کر رہا ہوں جو کہ فرامین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخوال مشہہدات حکماء علماء اور مشہہد اور اولیاء پر مبنی ہے فرض عبادات یعنی نماز روزہ زکاة و حج وغیرہ کا ادا نہ کرنا بے وضو کام پر جانا خانے سے قبل ہاتھ نہ دونا ناپاک حالت میں کھانا بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا کھانے سے قبل بسم اللہ شریف نہ پڑنا کہ شیطان شریف کے تعام ہو جاتا ہے اندھیرے میں بیٹھ کے کھانا راستے میں بیٹھ کر کھانا کھڑے ہو کر کھانا سونے کی جگہ پر بیٹھ کر اور بغیر دسترخان کے کھانا کھانا سامنے آ جانے پر دیر سے کھانا کھانے کے دوران دنیا کی باتوں میں مصروف رہنا الٹے ہاتھ سے کھانا ننگے سر کھانا مکرو اشیاں کھانا مثلاً اوجڑی بغیرہ دانتوں سے کتر کر یا کاٹ کر کھانا برتنوں میں کھانا بچا دینا کھانے کے برتن میں ہی ہاتھ دونا کھانا کھلا چھوڑ دینا یعنی اسے ٹھاپ کر رکھنا چاہیے ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا بغیر دھلے یا داغدار برتن میں کھانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا غیبت کرنا چغلی کرنا جھوٹ بولنا میعہ بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق میں شریخ خلاف مرضی کا مرتقب ہونا بدکلامی اور فضول گوئی رشتہ داروں سے بلا عذر شریخ قطع تعلقی کرنا قبلہ شریف کی طرف مو یا بیٹھ کر کے پشاب کرنا سایہ دار درخت کے نیچے پشاب کرنا بیت الخلا میں ننگے سر جانا غسل فرض ہونے کی صورت مطہارت میں تاخیر کرنا موسیقی کو روح کی غزار سمجھنا کہ اگر اس پر وقالت و دلالت کرے تو یہ حق کے کفر تک لے جانے والا عمل ہے شراب پینا اور نشہ آور اشیاء کھانا حرام گوشت و خوراک کھانا مال حرام کھانا جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا الزام و بختان لگانا قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا یہ جانتے ہوئے داری منڑوانا کہ یہ سنت موقع ہے کسی پر جادو کرنا یا کروانا کسی مسلمان کو اپنی زبان یا ہاتھ سے نقصان پہنچانا یا ارادہ رکھنا کسی کا راز فاش کرنا زیادہ سونا فجر کے وقت سوتے رہنا رات کو دیر تک دنیاوی کاموں کے لیے جاگتے رہنا رات تاخیر سے اپنے گھر یا قیام گاہ میں آنا بغیر سلام کے گفتگو کا آغاز کرنا گھر میں آتے جاتے افراد خانہ کو سلام نہ کرنا اپنے استعمال کے کپڑوں سے مو وغیرہ صاف کرنا مثلا کف یا قیمتی پہلو یا کمیز کے پہلوم سے مو دھونے کے بعد خوشک کرنا وغیرہ ہٹے ہوئے اور گندے لباس پہنا والدین کی حیات میں ان کے لیے خیریت کی دعا نہ کرنا اور بعد از وفات ان کی مغورت کی دعا نہ کرنا خود نیک بننے کی کوشش اور اہل خانہ کو برائی سے رکنا گناہ اور برائی کو شرعی طریقے سے نہ رکنا جبکہ وہ آپ کی استطاعت میں ہو زنا کرنا غیر محرموں سے دوستی و تعلق رکھنا اپنی اولاد کو غیر اسلامی محول میں رکھنا اپنی اولاد کو بد دعا دینا خواہ وہ دل سے نہ ہی ہو عورتیں بچوں کو ڈانٹتی ہیں بعد میں ان بچوں کی بدتمیزی کا شکوا کرتی ہیں یہ بھی نہوست کا ایک سبب ہے ننگے سونا شرعی لباس کو حدود سے مختلف لباس پہننا پگڑی امامہ باندھنا کھڑے کھڑے شلوار یا پجامہ پہننا استغفار نہ کرنا اور چھوٹے گناہ نیز عمومی بری عادتوں کو نظر انداز کرنا گھر میں جالے وغیرہ صاف نہ کرنا نیز گھر میں صفائی کا مناسب انتظام نہ کرنا خواتین کا حیض و نفاس والے کپڑے دیر تک گھر میں ہی رکھنا اور خون بند ہونے پر نہانے میں تاخیر کرنا جنسی تعلقات میں غیر شریح طریقہ اختیار کرنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے میرے مولا ہمیں پانچ وقتہ نمازی بنا دے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے میرے مولا ہماری قطعوں کو معاف کر دے میرے مولا جہاں جہاں مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما آمین سمہ آمین میرے بھائیوں بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں محترم ناظرین اپنے رسک میں برکت وست اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں عربوں مانگتے ہیں اور اللہ کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمیں لکھ دیا کریں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ مبالا آل ابراہیم انکا حمید مجید